موسیقی موسیقی ناظرین اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے اور ہدایت کے لئے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنا کر دنیا میں بھیجا اور پیارے آقا علیہ السلام کے سینہ مبارک پر اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا یہ قرآن مجید ہمارے لئے ایک ہدایت اور ہماری تعلیمات کے لئے اگر انسان کو زندگی گزارنی ہے تو قرآن و احادیث کا متعلق کریں قرآن و احادیث پر عمل کریں تو انشاءاللہ وہ سرات مستقیم پر چلتے چلتے انشاءاللہ جنت میں بہت جائے گا آج ہمارے اس پروگرام میں جو علامہ صاحب ہیں انسے میں اسی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا اور علامہ صاحب نے بڑی مصروف شخصیت ہے اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر ہمارے اس چینل کے لئے آپ نے وقت دیا اس کے لئے ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ آزا کرے گی علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کتاب بھی نازل ہو گئی اور رسول بھی دنیا میں تشریف لے آئے عبادت کا جو معنی ہیں عبادت کا معنی اور مقہوم یہ کیا ہے اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین جو پوری دنیا میں اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ آگائی یہ رہنمائی پہنچنی جائیے کہ عبادت کے معنی اور مقہوم کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شکریہ جناب آپ نے بہت ہی اہم کوئسن کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو محبوظ فرما دیا اور اپنے کتابوں کا بھی محبوظ فرما دیا اور ہمارے پیر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر اکر کی تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں عطا فرمائی جو سب کے لئے ایک رحم وآلہ کا سبب ہے اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان یعنیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظالک اللہ علیہ وآلہ رہی وآلہ وسلم یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ادل المتبین یہ ہدایت ہے متبین کے لئے جہاں تک عبادت کا جو معنی محوم ہے عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبد سے نکلا ہے اور عبد کا مطلب ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری فرما برداری لیکن جب ہم عبادت کے معنی محوم کو دیکھتے تو اس میں نماز روزہ حاجی زکاة صرف یہ عبادت کی مسامل نہیں ہے بلکہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ اپنے معنی میں وسیطر ہے جو ہاں عربی زبان ایک بہت بری زبان ہے جس کے ہر لفظ کے بے شمار معنی نگمتے ہیں اور ایک ہی لفظ کے اندر بے شمار معنی ہوتے ہیں عبادت کے معنی محوم کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ عبادت سے مرات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجالانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے عبادت ہے یہ عبادت جانتا ہے یعنی صرف اور صرف آکام یہ جو نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے یہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں صرف ان کو بجالانا عبادت نہیں ہے بلکہ کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی عبادت ہے راستے سے پتھر گھٹا دینا یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت ہے کیونکہ سرکار علیہ السلام کی کمپلیٹ پوڈہ پلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اس لیے کیونکہ قرآن سامت ہے وہ بولتا نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناتے کہنے انہوں نے قرآن اگر تھیوری ہے یہ آگائی پہنچائی کہ اللہ کو حکم یہ ہے اس پر عمل اس طریقے سے کرنا ہے اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصوہ حسنہ بہترین نمونہ کرا دیا اگر تم ان کے عصوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنے زنگی تدار ہوئے جس طرح مثال کے طور پر جب بھی ہم چیز الیکٹرونل چیز خریدتے ہیں اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے اس کے گائیڈ بک آتی ہے اگر آپ اس چیز کو اس کتاب کی ہدایات کے مطابق یوز کریں گے یہ تیوریبل ہوگی اور آپ کے لئے لنگ کرم آپ کے لئے ہوگی یعنی کافی عصر تک چلے گی لیکن اگر آپ نے اپنی مرضی سے استعمال کرنا چرو کیا تو لہذا یہ چند دن آپ کے ساتھ چل پائے گی اور زیادہ دیر پر آپ کے لئے نہیں ہوگی ہوں سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو تخلیق فرمائے اور تخلیق فرمانے کے بعد اللہ نے اسے کتاب ہدایت دی شب و روز کیسے گزارنا ہے تمہیں دن کیسے گزارنا ہے رات کیسے گزارنا ہے تمہیں کاروبار کیسے کرنا ہے لوگوں سے میر ملاب کیسے کرنا ہے تمہیں سارے معاملات کیسے کرنا ہے اس سارے کے سارے اللہ تعالی نے کتاب ہدایت کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیوری کے اوپر پریکٹیکل کر کے بڑھا دیا کہ اللہ کا حکم ایسے اس پر حمل ایسے ہوگا تو تم سرات مستقیم پر کامزر بھی رہو گے دنیا میں بھی کامیابی تمہارا مقدر ٹھہرے گی اور آخر میں بھی تم کامیاب رہو بے شکتے سبحان اللہ ناظرین علامہ صاحب نے جس طریقے سے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک نمونہ مثال بنا کر دنیا میں بھیجا اور جس نے اتباع رسول کی اور اللہ کے حکام پر عمل کیا تو انشاءاللہ وہ فلح و کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوگا اور بہت ہی عالی عصاف نبی کریم علیہ السلام کے پڑھنے کو بھی آئے دیکھنے کو بھی ملتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی صیرت پر اگر بات کی جائے تو شاید ہماری زندگیاں کم پڑھ جائیں حضور علیہ السلام کے عصاف ہم بیان نہیں کر پائیں گے کسی شاید نے لکھا ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور کلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے عصاف کا ایک باپ کی پورا نہ ہوا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ مقصد تخلیق انسان کیا ہے اس حوالے سے ذرا یہاں سب سے پہلے جب بھی کسی چیز پر غور کر جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے اس کا اس کو کریت کرنے کا اس کی کریشن کا اس کو بنانے کا جو ہے وہ ہیزن کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے لوجک کیا ہے کیوں اس کو کریت کرے کوئی بھی چیز دنیا کی بنائی آتی ہے تو اس کے پہلے تو مقاصد کو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ اس اس مقصد کے لیے جو ہے وہ کارامت ہے اور اس مقصد کے لیے ہم نے اس کو تخلیق فرمایا تو حضرت انسان کو جب اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا تو اللہ تعالی نے فرشتو کے سامنے فرمایا کہ فرشتو میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں خلیفہ بنانے والا تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون رجی کرے گا پسات پر رفا کرے گا تصویح تیری حمدیان کرتے ہیں تقدیز تیری حمدیان کرتے ہیں زیادہ تو خلیفہ ایسے کو بنائے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے کیونکہ میں نے عدد انسان کو لقد خلقنان انسان افی آسن تقویم جو عزتوں کا تاج اور جو اکرام و تقریم کے ساتھ میں نے اس کو بھیجا ہے اور میں نے جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے وہی بات جو عبادت کیلئے پیدا کیا ہے یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو کے رہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ کام کرے وہ اس نیت کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ کرے کہ کیا میرے اس عمل سے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی یہ انسان کی بنانے کا تخلیق کا مقصد ہے اللہ نے کسی کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے اب چرند ہیں پرند ہیں حیوانات ہیں جمادات ہیں سب کچھ زمین میں جو کچھ بھی آئے آسمانوں کے لئے جو کچھ بھی ہے سنفار اللہ ما فی صوابات اللہ وہ سب اللہ کی پاکی بیان کریں اور اللہ نے انسان کو بھی اپنی عبادت کیلئے تخلیق فرمایا اور عبادت کیلئے جب تخلیق فرمایا اس کی مقصد زندگی کا یہ ہی ہے جیسا کہ علامہ اقبال صاحب نے کہا لیکن ہم وہ مقصد تو بھول چکے ہیں کیونکہ جب ہم مقصد تو بھولیں تو ہم زبال پس گئے ہیں تو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر پراز ہے بے شکت اللہ نے تجھے مجھے دو زندگی دیئے تو مجھے دنگی کے دونھ اٹھا نے دیئے مجھے بنایا ہے اس لیے بنایا کہ میں تیرے دین کی سر بلندی کر سکاں میں تیرے دین کی سر بلندی کے سبب بن سکاں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نباز ہوں اللہ نے بنایا تو اسی لیے تھا کہ حضرت انسان جو ہے وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھے اور جب اپنے تکھلیق کے مقصد کو پورا پوچی نہ کریں تو سے لوگ سائے کر دیتے حضرت امام غزالی زمان حضرت قبلہ احمد شہید تازمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنے بچوں کو ذر سے حدیث پڑھا رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد ایک لکنی ٹینی جو ہے وہ توٹ کا درخت سے نیچے گری تو آپ رونے لگ گئے تو کیوں نے پوچھا حضرت صاحب کیا بجائے رونے کا سبب کیا ہے تو آپ نے فرمایا دیکھا تم نے یہ دیکھا کہ لکنی ٹینی جو ٹوٹ کی گر پڑی ہے اور یہ کیوں کیا اب اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ اپنے مرکز سے جدا ہوگئی تو مرکز سے جب جدا ہوئی اس سے دو کام کی جائیں گے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے تو پھر یا تو اس چانم کا اندر منتا ہے جس کا اندر پتھر ہے جہلو گئے کافر لوگ انسان جی آگ اور پتھر ہے انسان اگر تخلیق مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو اسے ضائع کر دی جائے گا مثال کے طور پر ایک پین بناتی ہے پیکٹی اس کو مقصد کیا ہوتا لکھے گا اگر لکھتی ہے جب تک وہ کلم لکھتا ہے تو لوگو سنبھال کی بیٹھتے ہیں جب تک وہ کلم ہے اور جب وہ لکھنا ہے جو مقصد تخلیق ہے جس کا اکبال کا ایک شعر پڑھا تو کیا اس شعر سے بھی یہ معینے نکل سکتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ کلم تے رہے تو کیا اس میں بھی حضور علیہ السلام کی اتبا کی طرف یہ بات اشارہ دیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں بالکل یہ حقیقت ہے کہ دین پر جب تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک سرکار اللہ کے حکم پر عمل ہو نہیں سکتا سنت کے طرح ہے کیونکہ سنت اگر کسی سے پوچھے نا کہ سنت ہوتی کسی ہے سنت کا کام کیا ہے سنت ہر ایک بند جواب یہی دے گا کہ سنت پر اس کو پورا کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ وضو کے چار فرض ہیں تو پہلا تو اس میں چہرہ دونے چہرہ دونے کے اندر کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہونا در آئے گا کہ آپ کو تین دفعہ چہرہ دونے فرض ہے بلکہ صرف چہرہ دونے کریں ایک دفعہ آپ نے دھویا اگر کہیں کوش خراہ گیا تو دوسری مرتبه توہین سنت ہے تیسری مرتبہ توہین کہیں اور کسحرہ گیا تو تیسری مرتبہ سننت ہے آپ سنت پر عمل کریں گےquinhoسی مرتبہ سے چھوک کریں گے تیسری مرتبہ اس میں سنت پر عمل کریں گے تو خوش کجگہ کو سنت آپ کے پلس کو پورا کر دیں گا سنت کا کام یہ یہ پرس فورا کرنا ابھی سنت نہ کی کسی ایک حکم فر بھی عمل نہیں ہ pertama wop اس کے لیانے سنت کی اپنے جگہ پر صوت ہے بات یہ ہکی محمد سے تو فاتوں نے کون تیرے ہیں کیونکہ سرکار علیہ السلام کی اطاعت و اکتباہ کے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو جا اللہ کی اطاعت اللہ نے فرمائے نے قرآن باغ میں اگر تم چاہتے ہو کہ ان کنتم تحبون اللہ فتح بھی ہو نہیں ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو کیا کرو تم سرکار علیہ السلام کی اطاعت ہو جا کرے گا تم سے محبت شروع کرے یہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے جی جی بھی تو کوئی ابعدت کا حصہ ہی اس کے بغایر تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی سرکار علیہ السلام کی محبت دین یا حق کی شرط اول ہے اگر وہ اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نہ ملومت ہے بلکل ہے بہت زبردست گفتگو ناظرین جاری ہے ساری ہیں حضرت علامہ انعیت اللہ سیالوی صاحب بہت خوبصورت انداز میں تمام سوالوں کی جواب انعیت فرما رہے ہیں اور ناظرین حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تعلیمات کے ساتھ ساتھ صرف تعلیمات پر عمل نہیں کرنا حضور کی محبت بھی دل میں ہونا ضروری ہے محبت ہوگی تو انشاءاللہ عمل کرنے کا جو ہے ایک الگ ہی لطف آپ کو ملے گا کہ ہم جب عمل کرتے ہیں کسی سے محبت کر کے تو اس کے عطا کرنے میں ایک الگ ہی چاشنی ہوتی ہے اور عشق رسول کی تو بات ہی کیا ہے کہ عشق رسول جب نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہے عشق رسول مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ بلالہ کو عشق رسول نصیب ہوا ویسے کرنی کو عشق رسول نصیب ہوا بلالہ حقشی کو عشق رسول نصیب ہوا تمام صحابہ کو حلفہ راشدین کو اور عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ تھے ان کو عشق رسول نصیب ہوا تو اللہ رب العزت کے محبوب نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی واہ سبحان اللہ حضرت ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ انسان کو جب اللہ نے عشرف المفلوقات بنا ہی دیا تو مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے اکثریت کی باوجود آج پورے عالم اسلام کے اندر ایک کفر کا جو کفر جو غالب ہے مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ مسلمان پسرا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان جو زبال پذیر کیوں ہوئے اس کی کیا وجہات ہیں اس کی وجہ آج جو ٹائٹل ہے ہمارے پروگرام کا سب سے بڑی جگہ یہ ہے کہ درستہ قرآن اگر ہم نے کھلایا نہ ہوتا یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا بچہ یہ ہے کہ ہم کتابہ ہدای سے دور ہو گئے دور ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے ہم بہت دور چونے گئے ہیں ہم نے اپنے مرضی کی جو چال چلنے اس کو اپنے نشور کر دیا جو ہماری ضروریات ہے اس کو ہم نے دین سمجھ لیا دین سمجھ لیا اور جو ہمیں دین کی رکوائرمنٹ جو دین کے تقاضی وہ بوری نہیں کرتا ہے ہم سے تقاضی کرتا تھا اس لئے ایک شاعر نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے فرماتے ہیں کہ وہ مؤسس سے دمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ضلیل و خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر کیونکہ وہ پچھلے دور میں جو مسلمان تھوڑے سے ہوتے ہیں تین سو تیرہ ہو کر ہزار پر غالب ہوئے ہیں بلکت اب کثیر تعداد میں کافے موجود ہیں لیکن مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ غالب ہیں بلکت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایمان بڑا پاور فولتا ہے ایمان کیوں پاور فولتا ہے وہ قرآن کے ساتھ میں اپن ہے اور اس لکھا ہے علماء کرام کے کتابوں کے اندر مجاہدین کے بارے میں کیوں کیا بچائے کہ ریسرچ کی گئی کہ بھئی یہ کیسے اتنی کم تعداد میں کمزور ہونے کے باوجود بھی آلاتِ حرب بھی کم ہونے کے باوجود بھی ہم پر غالب کیسے آتے ہیں تو یہ ریسرچ جب بیان کی گئے تو قابلہ دایا گیا کہ جنب والا یہ دن پر روزہ رکھتے ہیں رات کو قیام اللہ علیہ لہتے ہیں قائم اللہ علیہ لہتے ہیں یعنی رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر بزرد ہوتے ہیں عبادت گزار ہوتے ہیں رات کو جن کی پشت جناب والا بستروں پر نہیں لگتی بلکہ اللہ کی عبادت میں کھڑے ہو کر گلے بڑا کر کامیابی کی دعا مانگتے ہیں دن پھر یہ روزہ رکھتے ہیں اس وقت جیسے جن کی کامیابی کی زمانت ہے اس لیے جو لوگ قرآن کے ساتھ وہ بستہ رہے اور قرآن کے ساتھ جو ٹچ میں رہے تو اللہ پر انہوں نے عروج آتیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا محبتوں کا رسطہ قائم رکھا ہے وہ جہاں کہیں بھی ایک بھی ہو تو انہوں نے جناب والا دیکھو خواہ جا قریب نواز علیہ رحمت نے کیا ان کا تعلق شرکار علیہ وسلم سے قرآن مجید فرقانیہ میں سے اتنا مضبوط تھا کہ تنہ تنہ بندے نے لیکن آپ اپنے صیرت و کردار کے ساتھ لوگوں کلمہ اسلام پڑھاتے ہیں دیر اسلام میں داخل کرتے ہیں خاجہ حسن سواق رحمت اللہ تعالیٰ نے ہندوں کا پورا علاقہ ہے لیکن آپ اپنے صیرت و کردار کے ساتھ اپنے امن کے ساتھ لوگوں کو اس قرآن متاثر کرتے ہیں کہ جس طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کر دیر اسلام میں داخل کرتے ہیں آپ اسی طریقے سے اور اولیاء کرام کو دیکھیں آپ جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں تو آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو وابستہ کی نظر آئی کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے وہ قرآن کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق مضبوط رکھا سرکار رسل کے فرمان کے ساتھ انہوں نے تعلق مضبوط رکھا اسی لئے علام اکوال صاحب نے گاتا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیرے مشکل آسان پڑھا کر اگر تجھے پڑھنے کو کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھیں درد کے عنوان پڑھا کر لارائب کے ریویو کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ تو بس سرور ہے قرآن کے فرمان پڑھا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت حضرت خوبصورت گفتو کو آپ نے فرمائی ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان اور ٹوپک تھا عبادت کے حوالے سے اور جو ہمارا پروگرام ہے بیک ٹو قرآن بیک ٹو محمد یہ پروگرام انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اور اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور یہ پروگرام جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹی این این نیوز پر انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام دیکھنے کو ملے گا نیکس پروگرام میں اور جو ہمارے سے ہو سکے گا انشاءاللہ اچھی سے اچھی معلومات آپ تک پرام کریں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ حضرت خدمت ہوں گے اپنے مہزبان سید دانش حاشمی کو اور ہمارے مہمان اللہ بہت انعیت اللہ صلی اللہ علیہ صاحب کو اجازت دیجئے اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ